ناندر میں کرونا متاثرین کی تعداد میں اب غیر معمولی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے پہلے نئے مریضوں کے اضافے کا تناسب دو عدد میں ہوا کرتا تھا لیکن پچھلے ایک ہفتے سے یہ آکڑا تین عدد میں نظر آ رہا ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے آج جاری کی گئی پریس نوٹ کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو سو تین نئے کرونا متاثرین کا اضافہ ہوا ہے جبکہ علاج کے دوران چار مریضوں کی جان بھی چلی گئی ہے فوت ہونے والوں میں دیگلور کے دو خندار سے ایک اور ناندر سے ایک مریض کا تعلق ہے کرونا متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر اب دو ہزار تین سو انساٹھ ہو گئی ہے اسی طرح فوت ہونے والے افراد کی تعداد بھی بڑھ کر چورینوں ہو گئی ہے آج بائیس افراد کرونا سے ٹھیک ہو کر گھر بھی لوڑ گئے ہیں اسی طرح اب تک ایک ہزار بیس مریض کرونا سے مکمل طور پر ٹھیک بھی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے وہی دوسری طرف ابھی بھی ایک ہزار دو سو بتیس کرونا متاثرین کا زلے کے مختلف مخامات پر بنائے گئے کوویٹ کیئر سینٹروں میں علاج کیا جا رہا ہے کرونا متاثرین میں انیس افراد کی حالت ابھی بھی نازک بنی ہوئی ہے ناندر کے سرکاری اسپتال میں علاج کے بعد مکمل طور پر ٹھیک ہوئے مریضوں کو چھٹی دیتے وقت اسپتال کے نئے دین ڈاکٹر دیشمک نے گلپوشی کی اور انہیں صحتیہ ہونے پر مبارک بات پیش کی اور لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ کرونا مرض کا شکار ہونے پر اگر بروقت اسپتال میں بھرتی ہو کر علاج کیا جاتا ہے تو کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے کرونا سے ڈر کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا اور اسپتال میں بہت آخری وقت میں پہنچنا صحیح نہیں ہے جیسے ہی کرونا کی علامتیں ظاہر ہونے لگے فوری اسپتال میں بھرتی ہونا چاہیے اسپتال سے چھٹی پانے والے چند افراد نے بھی میڈیا نمائندوں سے بات کیا اور اسپتال میں ہو رہے علاج پر اتمنان کا اظہار کیا اور اچھے انداز میں علاج کرنے پر اسپتال کے عملے کا شکریہ ادا کیا میں ڈاکٹر شدیر دیشمو میں اس ڈاکٹر شنکرہ چوان شاشکی ویدی کے مہاویدیا لے اور جنالے میں ابھی پانچ دن پہلے یہاں پہ کام شروع کیا ہے میں نے میں اپنے جگہ میں پچھلے چالیس سال سے تھا اور ابھی یہاں نیا نیا کام کرنا شروع کیا ہے میں نے آپ کو بخار ہے خاصی ہے یہاں سات لینے میں تکلیب ہے تو جلد سے جلد آپ دوا کھانے میں ریپورٹ کریے کیونکہ آپ کی تیج جلدی ہونا ضروری ہے آپ کا بیماری بڑھنے کے بعد اس بیماری کا علاج کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن اگر آپ جلدی ریپورٹ کرتے ہیں جلدی دوا کھانے میں آتے ہیں تو آپ کا علاج کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے یہ بیماری کوویڈ نائنٹین یہ جو ہے پورے جنیا میں پھائل گئی ہے جنیا کے دو سو دس دیش اس بیماری کا سامنا کر رہے ہیں اور ان بیماری کے لیے آیسا کوئی فکس علاج نہیں ہے کچھ انٹیواریل ڈرکس ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کو سٹیلواری دینا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو جرا اس کی الگ الگ پوزیشن دے کے آکسیجنز ہر وقت دینا پڑتا ہے اس کو دس بارہ دین پندرہ دین بیس دن اب ایک تو پیشنٹ کو تیس دن ہم کو علاج کرنا پڑتا ہے ہر ایک پیشنٹ کا الگ طریقے سے علاج کرنا پڑتا ہے ایسا فکس بیماری کا علاج آج تک نہیں نکلا ہے یہ سب ٹرائل چر رہے تو اس ٹرائل میں بھی یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ایسا علاج جلدی شروع کیا جائے تو بہت سارے پیشنٹ اچھے ہوگے جاتے ہیں دو تین ٹکے پیشنٹ میں آپ کو دیکھا ہے کہ اس کے جان پر بیماری آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود اگر علاج جلدی شروع کیا جائے تو آپ سے یہی گزاریس ہے کہ جلدی ریپورٹ کرو ہسپیٹل میں جلدی آنا ضرور ہے جب بھی آپ کو لگا ہے بکھا رہے کھانسی ہے سانس لینے میں تکلیب ہے تو تراند ہسپیٹل میں آپ ریپورٹ کیجئے وہاں ڈاپٹر سے جانچ کر لیے داپٹر کا علاج شروع کر دیجئے تاکہ ہم کو علاج کرنے میں آسانی ہو اور پیشنٹ جلد سے دروس ہونے کے یہی ایک علاج ہے جلدی اس کا علاج شروع کر دیجئے نمستے میں ڈاپٹر انجلے دشمک میڈیسین اسسٹن پروفیسر یہاں پر کورونا وارڈ میں ہمارا ڈیوٹی رہتا ہے آج ہم نے قریبن پندرہ پیشنٹس کو ڈسچارج کیا ہے جو کورونا سے بہت بیمار پیشنٹس تھے وہ ابھی ٹھیک ہو کے آج ان کو ڈسچارج کر رہے ہیں تو میرا سب لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ کورونا اتنی درنے والی بیماری نہیں ہے آپ کو ساوہدان تا براتنی چاہیے کہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے اور جیسے آپ کو کچھ سیمٹمز دیکھتے ہیں آپ کو ترنت ہسپیٹر میں آکے دکھانا چاہیے اور ٹیسٹ کروا کے ترنت اس کا علاج چالو کرنا چاہیے جو یہ پیشنٹ ہے آپ ان کو بھی پوچھ سکتے ہیں اس میں سے دو تین پیشنٹ تو ایسے ہے کہ جن کی تبیت اتنی خرابتی کہ ان کو آئی سیو میں رکھنا پڑا تھا پندرہ دن تک وہ پیشنٹس آئی سیو میں تھے وہ دو پیشنٹس ہیں ان کو وینتی لیٹر کی بھی ضرورت پڑی تھی لیکن ابھی وہ پیشنٹ ایک دم اچھے سے ٹھیک ہو کر ان کو آج ڈشچارج ہو رہا ہے تو وہ ہی ساب سے سب لوگوں نے ان کو دیکھ کر یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری اتنے درنے جیسی نہیں ہے اور ساودھانتہ بارتنی چاہیے اور جل سے جل ہسپیٹل میں آپ کو پہنچنا چاہیے اسلام علیکم میرا نام ہے اسمہ خان میں پروپر پونا کی ہوں میں لازمانت ناندر آئی تھی دو تاریخ کو پھر مجھے دس تاریخ سے وائرل فیور آنے لگ گیا تو اسی کے ساتھ خانسی وغیرہ شروع ہو گئی پھر ایسی کنڈیشن آئی میری کہ میرا اکسیجن لیول بہت لوگ ہو گیا پھر مجھے یہاں لائیا گیا بہت کریٹیکل کنڈیشن لیٹی میں دوسرے جو ڈاکٹرز تھے پرائیویٹ والے انہوں نے لینے سمانا کر دیا تھا بر یہاں کے ڈاکٹرز نے حکمت بتائی اور مجھے اتنا اچھا ٹریٹمنٹ دیا کہ الحمدللہ میں دس دن میں آئی سو سے بھار تھی اور الحمدللہ الحمدللہ بھی میرا اکسیجن لیول بھی اچھا ہے میں پورے ڈاکٹرز کی ٹیم کا بہت تہ دل سے شکر کروں گی جو راتور میڈم آنجلی میڈم کہ انہوں نے اتنا اچھا ٹریٹمنٹ دی اور جو ہمارے اس میں ابھی بات ہے کہ ہسپیٹل نہیں جانا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے آنا چاہیے چونکہ گھر میں ٹائم ویسٹ کرنے سے ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ نہیں سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب ایک جولائی کو دوہ سار بیس کو میرے چھوٹے بھائی ہم مدیرس نے مجھ کو جو داخل کیئے سے ہسپیٹل میں تقریباً ستر سے اچھتر فیصد میری سانس روکے ہوئے تھی اللہ کے پس دو کرم سے اللہ نے ان ڈاکٹر حضرات کے اندر انہوں نے جو بینت کیے ان کے بسرے سے تیس دن کے اندر اللہ نے سیج سے نماز دیا اللہ کا بہت بڑا ایسان ہے کہ جو ڈاکٹر کی جو ٹیم ہے خاص سورب ہے ان کا ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر شیطل راتروٹس میڈم ہے اور دوسرے ہیں ڈاکٹر انجلی میڈم میں ان کو پچھانت رہ دوں نہیں جو بھی آتے بچارے اپنا کام کرتے ہیں چل جاتے تھے اور ان کی پوری ٹیم پوری سو فیصد ہر پیشن کے ساتھ ایسان ہے کہ میرے ساتھ کی سو فیصد سب پہ علاج کر رہے اور جو اپنے گھر کے آدمی کے جو کرتے ہیں اس طرح سے کر رہے تو میری جو ہے لوگوں سے خواہش ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری کے اندر کوئی ملوث ہو رہا ہے تو بڑا ہے مہربانی پڑاویٹ میں ہو کے سیدھا سیویل ہسپیل آجائیں اور یہاں پہ سیسے نوازہ ان لوگوں کی محنت کے زریعے تو میں چاہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو یہاں پہ اڈمیشن لے لڑا رہے اور یہ جو اپنے چڑھے نانے تر کسی بھی لہتر بڑا بڑا وہ سب اپنے ہیں اپنے ہی سمجھے اور ڈارک آگے ہلاج کریں میں محمد یونس ہمارے بڑے بھائیا کو لگ رہایا تھا ہمیں اڈمیشن کرایا تھا تیس تاریخو تقریباً تین ساڑھے تین واجے ان کا تریٹمنٹ ان کا جو تریٹمنٹ سٹارٹ ہوا مشکل سے آدھے گھنٹے کے اندر ان کا تریٹمنٹ چلو گیا ان کو اکسیجن کی ضرورت پڑی تھی پچھلے اڈمیشن سے پہلے میں دو ہسپیٹل میں لے کر پھر آیا ان کو پریویٹ ہسپیٹل میں کہیں نہیں لیا گیا ان کو اس کا سویل میں لے کر آیا اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کا تریٹمنٹ چلو گیا اس کے بعد آج دو تاریخ ہے تین تیس دین ہو گئے آج الحمدللہ ڈساج ہو رہے ہیں اللہ کرم سے اور ابھی ان کے طبیت اچھی ہو گیا اللہ کرم